اسلام علیکم ویلکم ٹو ڈاکٹر ایگر کلچر ایم محمد شہریہ ڈریپ ایرگیشن کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کے انسٹالیشن کے بارے میں انسٹالیشن کوسٹ کے بارے میں اس کے بینفٹس کے بارے میں اس کے کمپوننٹس تو چلیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس کے بینفٹس سے تو سب سے جو مین اور پہلا بینفٹ ہے وہ یہ ہے کہ وارٹر سینن ہے جسے ہم نورمالی فلڈ ایرگیشن میں پانی لگاتے ہیں تو اس کے مقابلے میں ہمیں ڈریپ ایرگیشن میں صرف 40% وارٹر پانٹی جو ہے اسٹمال پہ نہیں پڑتی ہے یعنی کہ 60% بچے دے دوسرے نمبر پہ ہم دیکھیں تو پاور سیمیں ہے ٹربان اور ٹیوب بل بغیرے لگانے کوئی ضرورت نہیں ہے ڈریپ ایرگیشن جہاں پہ لگتا ہے وہیں اس کا پورا سیٹ اپ ہے وہیں اس کا پانک ہوتا ہے وہیں سہی بورڈ بھی وہیں پہ ہوتا ہے اور وہیں سے پانی مل جاتا ہے تیسے نمبر پہ ہم دیکھیں تو یہ یلڈ کو انکریز کرتا ہے اور پھر ہم دیکھیں تو یہ سوائل کی فٹلیٹی کو بیٹر کرتا ہے سوائل کنڈیشن بیٹر کرتا ہے تو یہ تمام تر وہ چیز ہیں جو کسان کو فائدہ دیتی ہے اور کسان آلٹی میٹلی یلڈ پر ہی فوکس کرنا ہوتا ہے اس کو جو مین چیز چاہیے وہ یلڈ زیادہ چاہیے تو آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ انسٹال کون کر کے دے رہے ہیں اس کے انسٹالیشن کسٹ کتنی ہے تو گورنمنٹ پاکستان اور ورڈ بین کا ایک معایدہ ہوا ہوا ہے کنٹریکٹ ہوا ہوا ہے جو اس چیز پر سبسیڈی دیتے ہیں کسان کو اور انسٹالیشن جو کر کے دیتے ہیں وہ کر کے دے رہے ہیں جعفر ایگرو والے ان کا کنٹریکٹ ہے گورنمنٹ پاکستان کے ساتھ جو مل کے جو ہے سارا جو ہے پروسس لا رہے ہیں اور جعفر ایگرو کے ریپریزنٹریٹیو ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے ان کے موجود ہیں آلوورد پاکستان تو یہ کسان کی فیلڈ پہ جا کے جو ہے اس کو چیک کرتے ہیں سوائل ٹیسٹ کرتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کون سی پروپ لگے گی اس پروپ کے حوالے سے جو ہے اسٹال کر کے دیتے ہیں اور اس میں تمام تر وہ سوگلیا دیتے ہیں ایگرانک پیٹسیز ہیں فیٹلائزر ہیں ڈیزیزز کنٹرول ہیں وہ ٹوٹل جو ہے وہ جاپر ایگرو کا جو ریپریزنٹریٹیو ہے وہ ہیلپ کرتے ہیں اچھا اس میں جو پر ایک اٹھ کاؤسٹ کی بات کریں تو وہ ہے دو لاکھ ساٹھ زار تو گورنمنٹ جو ہے اس میں سبسیٹی دے رہی ہے کسان کو سکسٹی پرسنٹ جو ہے گورنمنٹ ٹے کرتی ہے اور پورٹی پرسنٹ فارمر نے پی کرنا ہے اس میں جو فارمر کو سب سے بڑا بینفٹ ہے کہ اس کے تقریبا جو ایک اٹھ کی یعنی کاؤسٹ آ جاتی ہے وہ ایک لاکھ ہے باقی جو ہے گورنمنٹ ٹے گئے ہیں تو آگے ہم اس کے کمپوننٹ کے بارے میں ڈسکس کریں تو وہ ہے جی پمپ ہے نون ریٹینیبل والو ہے فیلٹر ہے تین طرح کا فیلٹر ہے سینڈ فیلٹر ہے جو بور سے جب پانی آتا ہے تو ریت لیدہ اور پانی لیدہ کر دیتے ہیں پھر آگے ہے سینڈ میڈیا فیلٹر ہے جس میں جس میں الگ بغیرہ آ جاتے ہیں تو اس کو فیلٹر کر دیتے ہیں کائی بغیرہ جو پانی میں آتی ہیں اس کو الہرے کر دیتے ہیں آگے ہم دیکھیں تو تیسرا فیلٹر ہے ڈسک سپریٹر ہے اس کے آگے پھر مین پائپ ہے پھر سب لائن ہیں پھر ڈرپ لائنز ہیں یہ تمام طرح چیزیں ہیں اس کے ساتھ میٹر ہوتے ہیں جو ہم نے کونٹی کو سیٹ کرنا ہوتا ہے وارٹر کی کونٹی کتنی ہم نے دینی ہے اس حساب سے جو آٹومیٹکلی پھر پانی اس حساب سے آگے پروائیڈ کیا جاتے ہیں اور اس میں ایک ٹینک ہوتا ہے جس میں فٹلائزر ہم اپلائی کرنی ہو فلڈ کرنی ہو تو اسی ٹینک میں پانی کے ساتھ ہی ہم اپلائی کر دیتے ہیں تو جاپر آئیگرو والوں کا یو این نمبر بھی ہے اس میں ہم کسی بھی ریپریزنٹیٹیو سے ایزیلی بات کر سکتے ہیں اگر کس نے اسٹال کرنا ہو یا کوئی بھی انفرمیشن لینے ہو کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس نمبر پہ کال کر کے ہم ان سے ہرپ لے سکتے ہیں ان کا یو این نمبر ہے یونیورسل ایکسیس نمبر ٹیپل ون فائیو ٹو سیون فائیو ٹو سیون اس پہ کال کر کے ہر ایریہ وائز جو ان کا ریپریزنٹیٹیو ہے ایریہ منیجرز ان کے موجود ہیں آنگے اور ان کے جو ہیں کچھ ممبرز ہوتے ہیں جو جا کے فیلٹر ویزٹ کرتے ہیں اور پھر اسی صاحب سے جوئیو ٹو پرگیشن انسٹال کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے رہی ہے ڈاکٹر اگرکلچر جزاک اللہ اللہ حافظ